امی بھوک لگی ہے امی بھوک بہت تیز لگی ہے بیٹا کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جب سے تمہارے اببو کا انتخال ہوا ہے یہ دن اکثر دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا امی کہ جس کے اببو ہوتے ہیں وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا ہاں بیٹا صحیح کہا تم نے اچھا امی جب اببو کا انتخال ہوا تھا تو چاچا نے اور بھی بہت سے لوگوں نے مجھے پیار کرتے ہوئے کہا تھا بیٹا کبھی بھی کوئی پریشانی آئے یہ اببو کی یاد آئے تو ہمارے پاس چلے آنا امی کیا میں چاچا سے کچھ کھانے کے چیز اور پیسہ مانگ لوں کیونکہ آپ نے تو رات سے کچھ نہیں کھایا ہے بیٹا میرا دل گوارہ نہیں کر رہا ہے لیکن کیونکہ تم اسی گھرانے کے چراہ ہو جاؤ اچھا چچا کے پاس سلام چاچا وآلیکم 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 بیٹا ارے بیٹا احمد امی کہاں ہے آپ کی چاچا میں اکیلے ہی آیا ہوں کیا ہوا احمد سب خیریت ہے نا جی چاچا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا لیکن کیا امی نے تمہیں کھانا نہیں کھلایا امی تو مجھے کئی دنوں سے اپنے حصے کا کھانا کھلا رہی ہے اور تھوڑا سا وہ بھی کھا لیتی ہیں لیکن کل رات سے امی نے کچھ نہیں کھا لیا ہے ارے چلدی احمد کو کھانا کھلاو اور سنو وہ سارے پیسے لاؤ جو بکرے خریدنے کے لیے میں نے تمہیں دیئے تھے اس بخریت میں ہم تینوں دن بکرے نہیں کھٹیں گے بلکہ صرف ایک دن ہی غربانی کریں گے وہ بھی بہت زیادہ مہنگی نہیں ارے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو بیس سال سے بخریت میں تینوں دن بکرے کھٹواتے ہیں اور لوگوں کو تینوں دن کھانا بھی کھلواتے ہیں لوگ کیا کہیں گے اگر آپ نے تینوں دن بکرے نہیں کھٹوائے تو ہاں وہ سب ٹھیک ہے لیکن کیا فائدہ ہے ایسے خربانی اور دعوت کا جبکہ میرے بھائی کا یتیم اور اس کی امام ہو کے ہوں ہائے میری غفلت میں اپنے بھائی کے یتیم کو کیوں بھول گیا موسیقی موسیقی اللہم سر عزا محمد وعال محمد اللہم سر عزا محمد وعال محمد اللہم موسیقی